بھائی یہ ایم سی کیو کے پیپر کے آخری دس سوال ویسے ہی ہیں جیسے افغانستان والا میچ آپ دو گیم جیت کے بیٹھے ہو لیکن ڈھیل آئے نہیں ہونا ورنہ اگلی پارٹی کے لیے بھی زندگی موت والی سیچویشن ہے بھائی تیز کھیلے گی آخری دس سوالوں میں سی آئی ویسے ہی ٹیکنیکل ہو جاتا ہے جیسے افغانستان ہمارے ساتھ ہوا ہے پھر کرکٹ سے زیادہ چیس کا میچ ہو جاتا ہے بھائی دماغ پڑ جاتا ہے چلو شروع کرتے ہیں آہ تو آپ کو بھائی شاہین والی اپروچ رکھنی ہے کہ بھائی فل پریشر دے کر رکھنا ہے لیکن فضول کے ریویو لے کر ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے سکون سے کھیلو سکون سے رکو جرہ سبر گرو دیکھو آئی دو پیرلل میٹل پلیٹ ہے اس کے بیچ میں کیا ہوگی یونیفرم الیکٹرک فیلڈ ہوگی ہے تو سوال پڑھنے سے پہلے ہی آپ کو پتہ لگ گیا ہے ڈسٹرنس کتنا ہے پانچ میلی میٹر پوٹینچل ڈیفرنس سات سو کا ہے ٹوٹل کیونکہ یہ زیرو یہ سات سو ٹوٹل سات سو وولڈ کا پوٹینچل ڈیفرنس اور یہ ارث ہوئی ہے اچھا بھائی الیکٹرک فیلڈ کیسی بن رہی ہے ڈیریکشن تو آپ کو پتہ لگ گئی اور کتی ہوگی ایر ایکوال ٹو وی اپون ڈی آپ کر لو ایک اشاریہ چار ضرب دس جس کی طاقت پانچ یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ پی سے کیوں کی طرف نہیں جاری پلیٹ دوسرے یہ کہ دونوں پلیٹوں کے بیچ میں آپ نے کتنا نکال ہے یہ ون پنٹ فور انٹو ٹنڈی دو پار فر نیوڈن پر کولا میں اس وجہ سے ڈی آپ کا آنسر ہے یہ سوال آپ نے ویسے ہی کیا ہے کہ آپ حارس رالف کی طرح اینی ٹائم ڈائیو لگا ایک سمردہ سکیچ لینے اور ایک پاور آنس کو آپ نے ایسی نکال دیا اگلے پہ آجو یہ سوال دکھنے میں تھوڑا سا مشکل ہے مطلب آپ سمجھ لو کہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ شہزاد بھائی دو تین چھکے لگا کر تیٹ ہو جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہے اس شیپ کا میٹل کنڈکٹر ہے لیندھ یہ رہی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈریف ویلوسٹی کیسے نکال ہوگی اب آپ کو یہ پتا ہے کہ ایس ایکل ڈو این اے ای وی ہوتا ہے بیٹری وہی ہے آپ کے پاس ای 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 اف وغیرہ کچھ چیج نہیں ہو رہا ہے جس کا مطلب یہ کہ کرنٹ جو ہے کرنٹ آپ کے پاس برابر ہی رہے گا تو اس میں وی کو سبجک بنا لوں وی ای 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 ایریہ اس کا کیا ہوگا ایریہ پورے اس ٹریپیزیم کا ہوگا یہ والا ایریہ ہاف انٹو یہ والی سائٹ جمع یہ والی سائٹ اور اس کی جو ہائٹ جو کہ یہ ایل بنتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ویلوسٹی اور لیندھ کا آپس میں انورس کا تعلق ہے انورس کا تعلق ہو تو کیسا بنتا ہے گراف ایسا بنتا ہے بھائی یہ تو اس طرح ہے کہ آپ نے اتنے سکون سے ایسا حوال کر لیا جتنے سکون سے بابر سر میں شہزاد بھائی کو کھیچھ اگلا سوال ازغر افغان پاور آوٹپورٹ دیا ہوئے پوٹینشل ڈیفنس دیا ہوئے دو وائر ہے وائر کی آپس میں بھی ریزسٹنس ہے مطلب اگر اس کا میں پورا سرکٹ بناوں کیسا بنے گا بھائی دو سو چالیس وولٹ کی آپ کے پاس یہ سپلائی ہے یہاں سے یہ تار جا رہا ہے جیسی یہ والا جا رہا ہے یہ اس کو آپ نے ریزسٹنس سمجھ لیا اور پھر کٹل لگی بھی ہے یہ ایک تار کی ریزسٹنس پھر کٹل اور پھر یہ واپسی جو تار آ رہی اس کی بھی ریزسٹنس ہوگی اور یہ آپ کا سرکٹ اس طریقے سے مکمل ہو جاتا اب آپ پوچھو کہ یہ دس ایمپیئر کہاں سے ہے دس ایمپیئر میں نے کیلکولیٹ کیا ہے بھائی پاور آپ کو دیوئے وولٹیج آپ کو دیا کرنٹ آرام سے آجے گا نا یار میں بھی میند کرتا ہوں میں بھی کر رہا ہوں بھائی احساس ہوڑی ہے کہ آپ اکیل ہوئے یار ڈائی ازار پوٹینشل ڈیفنس مانگو ہے پوٹینشل ڈیفنس آکے دو سو تیس مطلب یہ تو یہ ہوگا یہ یہ اور پھر پاور کیا وولٹیج ضرب کرنٹ مطلب دو آشاریہ تین کلو وارٹ ہونے چاہیے یہ آپ کا آنسر ہے اب اس میں آپ چوڑے نہیں ہو جانا بتتمیزی نہیں شروع کر دینا یار ایک آدمی نے بچارے نے ٹیم چھوڑ دی ورلڈ کپ چھوڑ دیا یار بچارہ چھوڑ کے چلا گیا آپ نے دل توڑ دیا ہے سی آئی کے ساتھ بھی یہی کرنا ہے اب یہ آپ کو تین گراف دیے گئے ہیں آسان سا سوال ہے کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے آپ کو بس سیدھا سیدھا جواب دینا ہے آپ کو ایماج سر وائلی گولنگ کرنا ہے ایک کنڈکٹر ہے ایک سیمی کنڈکٹر ہے ایک فیل فیل کنڈکٹر کا کیا ہے آپ کو پتا ہے اگر اس کا تیمپیچر برابر رہے تو کرنٹ وولٹیج جو ہے وہ برابر رہتے ہیں ریزیسٹنس بدلتی نہیں ہے سیم ٹیپیچر بھی مطلب یہ آپ کا وائی جو ہے یہ آپ کو ہوگئے میٹیلک کنڈکٹر ایکس کیا ہے کہ ایک وولٹیج تک کوئی کرنٹ فلو نہیں ہو رہا اس کے بعد پھر فلو ہونا شروع ہوتا ہے تو یہ کیا ہے یہ سیمی کنڈکٹر ہے اور یہ والے جو پوائنٹ ہے جس کے بعد کرنٹ جانے شروع ہوتا ہے 0.7 وولٹ ہوتا ہے بچہ آپ کے پاس فلیمنٹ لیمب اور فلیمنٹ لیمب میں آپ دیکھ بھی سکتا ہو وولٹیج جیسے جیسے بڑھتا رہتا ہے گھرمی بڑھتی رہتی ہے وولٹیج اور کرنٹ کا جو ہے وہ آپس میں تھوڑا سا یہ کرو والا تعلق ہوتا ہے تو بس عماج سر والی اپروچ رکھتے ہوئے آپ نے صحیح جواب دے دیا ہے لیکن خدا کے واسطے عماج سر والے بال نہیں رکھتے ہیں اچھے بھلے انسان ہو اگلا سوال دیکھتے ہیں یار اس والے پہ تو سی آئی ایسے ڈیفنس سے ہوئا ہوئے اس کو بس آپ نک کر آکے نہ آپ کیچ آؤٹ کرو یار ختم کرو ریزیسٹنس دیوئی ہے ڈائیمیٹر دیا ہوئے ریزیسٹنس دیوئی ہے سیدھا سیدھا آپ کو آر ایز ایکوال ٹو رو ایل اوور اے او لیویل والا فورمولا آپ کو لگانا ہے لینک آپ کو نکال نہیں ہے تو لینک کو آپ نے بنا لیا سبجیکٹ آر اے اوور رو ایڈیا کے لیے کیا ہوا پائی ڈی سکوائر بٹا فور اس کو ریزیسٹنس سے ملٹیپلائی کیا اور ڈیوائیٹ کیا اور سیدھا سیدھا آپ نے نک کر آکے کیچ آؤٹ کر دیا ابھی یہ اگلا والا جو سوال ہے یہ تو ویسے ہے جیسے نائب اور نبی کی پارٹنرشیپ جدنی دیر میں آپ سپیلنگ کا فرق سمجھو گے وہ اتنی دیر میں یہ سٹ ہو جائیں گا پیل دیں گے آپ کو اگر آپ نے خیال نہیں کیا یہ سیل ہے اس کا EMF ہے آپ نے یہاں پہ وولڈ میٹر لگائے رہا ہے لیکن اس میں انٹرنل рیزیسٹنس ہے نظر نہیں آری تو کیا ہوا ہے اس میں ایک فکس ریزیسٹر ہے اور فکس ریزیسٹر کے آگے یہ کونٹیکس اوپر اور نیچے ہو رہا ہے تو سب سے پہلے اپن اوپر والی سیٹوئیشن دیکھتے کہ اگر کونٹیکس یہاں پہ ہوگا اچھا اور یہ جو وولڈ میٹر لگایا ہے یہ آپ کے ای 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 ف نہیں بتا رہا یہ آپ کا ٹرمینل وولٹیج بتا رہا ہے مطلب اس کو اگر میں یہاں بھی لے ہوں تو کوئی فرق تو نہیں پڑے گا یہ اسی طرح ہے ابھی دیکھو اگر زیڈ تک پہنچ جاتا ہے یہ کونٹیکس تو کیسا بنے گا سرکٹ آپ سمجھ لو کہ یہ ہو گیا ہے کہ دو ریزسٹر پورے پورے پیرلیل میں اگر پورے پورے پیرلیل میں ہیں تو ان لوگ کی ریزسٹرنس کیا ہوگی ون اوور آر پلس ون اوور ایکس اور اس کا میں انورس لوگ تو کیا ہوگا آر اور ایکس دونوں سے کم ہی ہوگی اگر ریزسٹرنس کم ہے تو کرنٹ کو کیا ہوگا کرنٹ بڑھے گا صحیح ہے پہلی بات یہ لیکن اگر یہ کونٹیکس یہاں پہ ایکس پہ چلا جائے گا جو حاصل ہمارا سوال ہے تو کیا ہوگا کہ یہ یوں جا رہا ہے اب کرنٹ کے بارے میں آپ کو پتا ہے کرنٹ جو ہے اس رستے پہ جاتا ہے جہاں پہ اس کو ریزسٹرنس کم ملتی ہے یہ اسی طریقہ تا ہے کہ آپ سلکتا کے چلتے پہ جا رہے ہو تو آپ اس دلیل میں نہیں خوشو گے جہاں پہ رہش ہے آپ وہ رستہ دیکھو گے جہاں پہ آپ کو کوئی نہیں روک رہا ہے تو کرنٹ بھی اسی طریقے سے چلتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آر جو ہے یہ آپ کا بائی پاس ہو جائے گا اے سے جا رہا ہے صرف جو آپ کی ٹوٹل ریزسٹرنس ہے وہ یہی والی ریزسٹرنس ہے جو کہ اس سے زیادہ ہی ہوگی اگر زیادہ ریزسٹرنس ہے تو کرنٹ کو کیا ہوگا کرنٹ کم ہو جائے گا ابھی آپ دیکھو ان چاروں میں سے کونسی سٹیٹمنٹ میں اسی بات کی گئی ہے وی ٹی کی بات کرو تو کیا بنتا ہے وی ٹی برابر ہے ای مائنس آئی آر کے انٹرنل ریزسٹرنس ہے نا اس میں تھوڑا در ڈروپ ہوتا ہے باقی آپ کا ای ایم ایف ہے تو ابھی جب یہ کونٹیکس جو ہے یہ ایکس پہ آئے گا تو ایکس پہ آنے پہ کیا ہو رہا ہے کہ ریزسٹرنس بڑھ رہی ہے کرنٹ کام ہو رہا ہے تو وولڈ میٹر کی ریڈنگ جو ہے وہ ای کے قریب آتی جائے گی نا کیونکہ انٹرنل ریزسٹرنس میں سے کوئی ڈروپ ہی نہیں ہو رہا ہے یہ ہے اور ابھی چھتیسمہ سوال چل رہا ہے تھک بھی گئے ہو آپ سب کچھ ہو گیا آپ کے ساتھ لیکن آپ کو بابر سر کی طرح آپ کو سمال کے رکھنا ہے اچھا بھائی اس سوال پہ اس سوال میں ہے ہی کیا انٹرنل ریزسٹرنس بھی نہیں ہے یہاں پہ اس کے اوپر سے آپ نے کہہ بھی دیا کہ کیسی ایل ہی آپ کو لگانے تو کیسی ایل کہاں لگاتے ہو آپ نوڈ پہ اور نوڈ آپ کا یہ ہے اور یہ ہے تو اس نوڈ پہ اگر آپ دیکھو آئی ون جو ہے وہ اندر آ رہا ہے جتنا اندر جائے گا ہوتا ہی باہر بھی جائے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ون اس ایکول ٹو آئی ٹو پلس آئی تھری یہ ہے آسی پلی کا پہلا چکہ آتے ہیں اگلے سوال پہ دو ریزسٹر ہیں جو سیریز میں لگے ہوئے چھے وولڈ کی پاور سپلائی ہے مطلب یہاں اور یہاں کا ڈیفرنس کتنا ہے چھے وولڈ کا ہے چھے وولڈ پورے گرنے ہیں یہاں پہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ریزسٹرنس ہوگی کہ اس کے اکروس ایک وولڈ بچے ایک وولڈ کیسے بچے گا پانچ وولڈ یہاں پہ گرے گا جس سے یہاں پہ ایک وولڈ بچے گا اور یہ ایک وولڈ پھر اس بارہ کے اکروس گرنا ہے پوٹنچل ڈیویزن والا فارمولا بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ جو پانچ کا ڈروپ ہے یہ کیوں ہو رہا ہے آر ڈیوائیڈ بائی ٹوٹل ریزسٹنس بارہ پلس آر ملٹیپلائی بائی ٹوٹل پوٹنچل ڈیفرنس دونوں کے بیچ میں چھ وولڈ کا ہے تو اس کو آپ نے جب سول کیا تو آر آپ کے پاس آر ہے ساٹھ کلو اوم ساٹھ کلو اوم آپ کا جواب ہے یہ ہو گیا آپ کا دوسرا جھکا جلدی جلدی میج نکالنے تاکہ تھوڑا ٹائم بھی تو بچے نا یار مگنیشیم کا نیوکلیس ہے نمبر آپ کو دیئے ہوئے کہہے کہ بیٹا پلس نکل رہا ہے یہاں سے تو پی اور کیو کیا بنتے ہیں پی کے کیس میں کیا ہو رہا ہے کہ تئیس آنا چاہیے نا یہاں پہ اور یہاں پہ کچھ بھی نہیں کر رہا تو پی کیا ہوگا پی تئیس رہے گا اسی طرح کیو پہ آجو اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ بارہ اور کیو اور ایک ہے مطبب کیو پلس ایک بارہ ہونا چاہیے تو کیو کیا آگیا آپ کا گیارہ آیا اور یہ آپ کا تیسرا جھکا ہوگیا میج تمام کرنے کے لئے آخری جھکے کی طرف چلتے ہیں بیٹا مائنس ڈیک ہے نیوٹرون ہے نیوکلیس پروٹون میں بدل رہا ہے نیوکلیس اگر پروٹون میں بدلتا ہے قوارک کومپسیشن آپ کو پتا ہے نیوٹرون اور پروٹون میں کیا فرق ہوتا ہے نیوٹرون میں ہوتا ہے ایک up اور دو down quark پروٹون میں ہوتا ہے دو up اور ایک down quark مطلب ایک down quark جو ہے وہ up quark میں تبدیل ہو رہا ہے تو یہ جو down quark ہیں یہ کم ہو رہا ہے یہ ہوگیا آپ کا آخر